مزید دو ہفتے تک بندشیں جاری رکھی جائیں گی پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد دو ہزار ایک سو انیس ہو گئی چھبیس انتقال اور بیاسی سے احتیاب ہو چکے پنجاب میں سات سو اٹالیس سندھ میں سات سو نو خیبر پکتونخواہ دو سو تریپن بلوچستان میں ایک سو اٹھاون سو چراسی اسلام آباد میں اٹھاون اور آزاد کشمیر میں نو مریض وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ خزمتی سے چین نے ہمیں ترجیح دی حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی مل کر کرونا سے مقابلہ کرنا ہوگا کرونا فنڈز کا کسی صورت بھی غلط استعمال نہیں ہوگا ڈیم فنڈز کی رقم بھی محفوظ ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے پندرہ جنوری سے تیاری کر رہے تھے آرمی چیف جنرل کمز جعبید باجوا کہتے ہیں کہ مصول لا فالچ قوم کے شانہ بشانہ کرونا سے لڑنے کے لیے پرازم ہے قومی کوششوں میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے مشکل وقت ہے مگر پہلے بھی مشکل حالات کا سامنا کر چکے ہیں اور پی آئی اے کو جزوی طور پر بیرل اقوامی فلائٹ اپریشن بحال کرنے کے اجازت منظوری وزیراعظم عمران خان نے دی پہلے مرحلے میں کیرنڈا اور برطانیہ کے لیے پروازیں چلائی جائیں گے محدود مسافر واپس لائے جائیں گے ٹورنٹو فلائٹ اپریشن تین اپریل سے بحال ہوگا تمام مسافروں کا ٹیسٹ بھی ہوں گے